ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہونانگے مذہ تے تگڑے چس کے جی ہاں اتنا مذہ دار پلاو آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان فورڈ سیکرٹس اور آج میں آپ کے ساتھ افغانی چکن پلاو کی شاندہ ریسپی شیئر کروں گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گے گا تو جلدی سے اپنی مذہ دار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں افغانی چکن یکنی پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں ایک بڑی سی پتیلی کے اندر چکن ڈالوں گا ایک کلو میں نے چکن لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر کے پانیس کا ڈرین کر لیا ہے تو چکن ڈال دیں گے پتیلی کے اندر ہاف پیاز ڈالیں گے اس کے اندر بری کٹ کیا ہوا دس سے بارہ جوے دیسی لیسن کے ایک انچ کا ٹکڑا ادرکہ بری کٹ کیا ہوا یہ ڈال دیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون بھر کے اس کے اندر نمک ڈالیں گے سات سے آٹھ حدد چھوٹی الائچی دو حدد بڑی الائچی یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے سابزیرہ ڈالیں گے سات سے آٹھ لونگ ڈالیں گے اس کے اندر ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گا سابت کالی میرچ کا دو ٹکڑے ڈالیں گے داچی نمک اور ابھی میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا تو یقینی تیار کرنے کے لیے ایک کلو میں نے چاپا لگے ہیں تو اسی حساب سے ہی میں اس کے اندر پانی ڈالوں گا تو تقریباً سات گلاس ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس لکے سے اس کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کریں گے اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ چلا دیں گے جیسے ہی پانی کو اچھے سے اوبال آ جائے گا تو اس کے بعد میں اس کو تقریباً میریم فلیم پہ بیس منر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گا اوپر سے کور کر دیں گے اور فلیم ہم اس کا کر دیں گے اون ماشاءاللہ سے چکن کو اچھے سے ہم نے اوبال لی گیا ہے تو ابھی میں اس کا جو ڈکن ہے وہ اس لکے سے ہٹاؤں گا پانی کو اوبال آنے کے بعد میں نے اس کو بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو چکن ماشاءاللہ سے تقریباً اسی فیصد تک گل چکا ہے تو ابھی میں چکن کو یقنی سے باہر نکال لوں گا تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چکن کو ہم نے یقنی سے باہر نکال لے گیا ہے تو ابھی بہت ہی مددار افغانی چکن یقنی پڑاو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں تو یقنی کو ہم چھنی کے مدد سے چھان لیں گے افغانی چکن یقنی پڑاو تیار کرنے کے لیے ابھی اکڑاہی کے اندر میں ایک کب ڈالوں گا کوکنگ آئل آئل کے ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گا دو عدد پیاز بری کٹ کے ہوئے پیاز کو ہم نے لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لینا ہے اچھے سے آج کی ریسپی کے اندر ہم نے جو پیاز ہے اس کا کلر زیادہ نہیں نکالنا ہم نے صرف پیاز کو لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لینا ہے تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لی گیا ہے تو ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا ٹماٹر دو در ٹماٹر لے گئے ہیں جن کو میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے تو یہ ڈالیں گے اس کے اندر ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے میس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اس کے اندر ایک سے دو کھانے کے چمچ اور ساتھ میں میں اس کے اندر ڈالوں گا ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے لارمچ کا پاؤڈر اچھے سے میس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم ٹماٹروں کو اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیا تو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ٹماٹر بہت ہی اچھے سے نرم ہو چکے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر ڈال کیا ہوا چکن ڈالوں گا چکن ڈالنے کے بعد اچھے سے میس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم چکن کو بھون لیں گے ماشاء اللہ سے چکن ڈالنے کے بعد میں نے چکن کو بھون لیا ایک سے دو منٹ کے لیے ابھی میں اس کے اندر یکھنی ڈال دوں گا بسم اللہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اُبال آنے تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے ہی اُبال آتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے پانی کا اُبال اچھے سے آ چکا ہے ابھی میں اس کے اندر چاول ڈال دوں گا چاول ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے چاولوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور چاولوں کا پانی اچھے سے خوش کھونے تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی بہت ہی اچھے سے خوش کھو چکا ہے اور چاول بھی بہت ہی اچھے سے پھول چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو لگائیں گے دم فلیم ہم اس کا کر دیں گے فلو دم والا اور اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو کہیں جائیے کا مات ملتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد افغانی چکن یکھنی پلاؤ کو دم لگائے ہوئے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار اور گرم گرم افغانی چکن پلاؤ کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں چاول بھی بہت ہی اچھے سے پھول چکے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو اور بہت ہی شاندار اس کا جو کلر ہے وہ آیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجادت دیجئے اللہ حافظ